بھارت کی آنا ترین عدلیہ بھی ہندو طوا کی حمایتی نکلی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کیس پر نظر سانی کی تمام درخواستیں ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم جاری بھی کر دیا بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسس ایسے بودے کی سربراہی میں پانچ حکنی بینچ نے نظر سانی کے حوالے سے دائر ہونے والی درخواستوں کے حوالے سے اپنے چیمبر میں کیس کی سمات کی ہے بابری مسجد کیس کا فیصلہ دینے والے چار ججز سنجیف کھنہ ڈی وائی چن اشوک بھشن اور ایس عبدالنظیر بھی بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے نظر سانی درخواستوں پر سمات کی ہے سپریم کورٹ کے بینچ نے دائر کی کہ درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے رماغ کی کہ اپیل دائر کرنے والے کسی بھی شخص نے برائے راست فریق کا ذکر نہیں کیا قانون کے مطابق یہ درخواستیں ناقابل سمات ہیں لہٰذا انہیں مسترد کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں جمعیت علمہ ہند آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بور سمیر دیگر درخواست خودار شامل تھے تمام نظر سانی درخواستوں میں صدا کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ہندو جماعت کے غیر قانون اقدامات کو دوام بکشا ہے بابری مسجد کی شہادت میں بھی ایسے ہی لوگوں کا ہاتھ شامل تھا گزشتہ ما بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے وہاں پر مندر بنانے کا حکم جاری کیا تھا اور حکومت کو ہدایت کی تھی کہ مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے پانچ کنال زمین کسی دوسری جگہ دی جائے عدارتی فیصلے کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں نے شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا